دوستو اتر پردیس کے نگر چناؤں میں چیئرمن پد پر جیتی امائیم کے امیدوائر کا سپد گرن سمارو عمرہ لوگوں کا جن سہلاب بری خبر اتر پردیس کے سنبھل سے سیدھے تصویر آپ کو سنبھل کا دکھا رہے ہیں جہاں پر امائیم کے نونیرواشی چیئرمن آسیہ مسیر چودری کے سپد گرن سمارو میں لوگوں کا جن سہلاب دکھ رہا ہے بری خبر آپ کو اتر پردیس سے جس طرح کا ماحول جو ہے اس وقت اتر پردیس میں ہے یعنی امائیم کے امیدوار کے سپد گرن سمارو میں اس طرح کا جن سہلاب یہ سنکیت مل رہا ہے کہ جو ہے اتر پردیس کے لوگ اس بار امائیم کو ورڈ دے کر اور امائیم کے امیدوار کو کامیاب بنا کر بہت خوش نظر آ رہے ہیں اور بڑھ چرکر لوگ جو ہے اب حصہ لے رہے ہیں یعنی اتر پردیس نگر نکائے چناؤ میں سنبھل ایک سیٹ سنبھل کافی سرکیوں میں تھا اور اسی طرح سے گور افپور سیٹ کافی سرکیوں میں تھا دونوں جگہیں آج جو ہے سپد گرن سمارو ہیں اور اس وقت سپر گرن سمارو میں جس طرح سے امائیم کو وہاں پر کامیابی ملنے کے بعد خوشی کا لہر دیکھا جا رہا تھا وہی آج پھر سے دہرا رہے ہیں یہاں کے لوگ بڑھ چرکر سپد گرن سمارو میں پہنچے ہیں یہ تصویر جو ہے اتر پردیس کے نگر نکائے چناؤ کے جیتنے کے بعد امائیم کے امیدوار جیتانے کے بعد سپد گرن سمارو کی ہے لگاتار جو ہے سرکیوں میں ہے امائیم اور اتر پردیس کے لوگ اس بار امائیم کو جیتا کر بہت خوش نجر آ رہے ہیں یعنی اتر پردیس کی سر جمین میں آج سپد گرن سمارو ہے اور چرچہ کا ماحول ہے آج سے پوری جمع داری امائیم کے پارسد چیرمنوں کے اپتہ ہے کہ وہاں کے لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے اس پہ خرے اترنا ان کا پورے جمع داری ہے اور ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے اتر پردیس کی سر جمین میں امائیم کے امیدوار کو جیتا کر لوگ بہت خوش نجر آ رہے ہیں اور صاف طور پر دوہجار چوبیس کا یہ سنکیت مل رہا ہے دوہجار چوبیس میں بہت بڑا بدلاؤ اتر پردیس میں ہوگا اور سیاسی سمی کرن میں بھی بدلاؤ ہو سکتا ہے یعنی اتر پردیس کی سر جمین میں لوگ جو ہے امائیم کے طرف جو ہے اب رجحان بڑھانے لگے ہیں حالانکہ اتر پردیس میں لگاتار امائیم کو کامیابی نہیں مل رہی تھی جس کے وجہ سے بہرشتر آسود دین و ویسی صاحب کافی چنتد اور فکر مند تھے لیکن اس کا صاف طور پر کہنا تھا کہ اتر پردیس کی سر جمین میں ہر چناؤ وہ لڑیں گے چاہے وہ بلدیا کا چناؤ ہو نگر چناؤ ہو ویدھان سوا ہو کوئی بھی چناؤ ہو لیکن اس بار موقع ملتے ہی آسود دین و ویسی صاحب نے نگر نکہ چناؤ میں بے حد جو ہے باڑی کسی سوچ کر امیدوار اتارا اور اسے بڑی کامیابی مل گئی اب جو ہے لگاتار جو ہے ان کے امیدوار جیتنے کے بعد چرچے پر ہیں اور خود سیاسی پارٹیاں دیگر سیاسی پارٹیوں میں بھی خلب لیسہ مچا ہوا ہے لیکن آج سپت گرن سمارو ہے یہ تصویر جو ہے اتر پردیس سے سامنے میں اس وقت وائرل ہو رہا ہے کہ اتر پردیس کے لوگ جو ہے کافی خوش ہیں امی ایم کے امیدوار کو جتا کر کافی امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یعنی اتر پردیس کی سمبل سٹ کافی سرکھیوں میں تھا اور سمبل سٹ کو امی ایم نے جیت حاصل کیا اب آنے والے دنوں میں اتر پردیس کے سمبل جو ہے امی ایم کے لیے کافی حب بننے جا رہا ہے اور یہ صاحب سنکت دکھائی دے رہا ہے سپت گرن سمارو میں کہ وہاں کے لوگ کتنے جوس اور جذبوں کے ساتھ بری امید کی نگاہے سے امی ایم کے امیدوار کے سپت گرن سمارو میں پہنچے ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ہے اپنا نیتہ چنے ہیں اور انہی کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں بہرحال اتر پردیس نے ایک بار پھر سیاسی ماحول گرم کر دیا نگر نکائے چناؤں کے بعد سے ہی لگاتار امی ایم کے پوری ٹیم مسلسل وہاں کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے آپ کو لگاتار اپ ڈیٹ دکھایا جا رہا ہے کہ پردیس صدیق جناب سوکت علی بھی ہر وہ مدے کو لے کر اپنا ٹیم گھٹن کر مسئلے کا حل کر رہے ہیں ادھر پر ساسن سے بھی رابطے میں ہیں ادھر حج بھون حج ہاؤس کے بارے میں بھی وہ آواز اٹھا رہے ہیں یقینا ہے کہ اتر پردیس میں برے بدلوں کا آثار دکھنے لگا ہے اور وہاں کے لوگ بھی امید بھری نگاہوں سے امی ایم کے امیدواروں کو دکھ رہا ہے کہ جیت کر جو ہے یہاں کے آواز اور یہاں کے لوگوں کے لیے بنیادی مشاہل کو ہر کرنے کے لیے امی ایم کے امیدوار کام کریں گے لیکن سپت گرن سماروں میں یہ تصویر صاف سنکیت دے رہا ہے کہ دوہجار چوبیس میں بری امید کے ساتھ پرے بدلوں کا آثار ہے ایم ایم کو لوگ پھر سے ایک بار لوگ سوا چناؤں میں موقع دے سکتی ہے لگاتار آپ چینل میں بنے رہے اگر نئے ہیں تو چینل کو چینل کو سسکرائب کر لیں شیئر کر لیں خدا روگیس